بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر بتس سورة السجدہ اس سورت میں تیس آیات اور تین رکو ہیں یہ سورت مکی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے الف لام حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے ام یقولون افترا بل ہوا الحق من ربک لجند رقاما مما اتاہم من نذیر من قبرک لعلہم يہتدون کیا کفار و مشرقین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھر لیا ہے بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ اللہ ذی خلق السماوات والارض وما بينہما في ستت ایام ثم استوى علی العرش اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے چھے دنوں یعنی چھے مدتوں میں پیدا فرمایا پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فروض ہوا تمہارے لئے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے پھر وہ عمر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے غالب و مہربان ہے الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدْعَ وَالْقَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْقِينَ وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا اور اس نے انسانی تقلیق کے ابتداء مٹی یعنی غیر نامی مادے سے کی ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَائِ مِنْ مَهِينَ پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نشور یعنی نطفے سے چلایا ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَقَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَى وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مِمْ مَا تِشْبُونَ پھر اس میں آزا کو درست کیا اور اس میں اپنی روحِ حیات ٹھونکی اور تمہارے لیے رحمِ مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو وَقَالُوا أَئِنَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدائش میں آئیں گے بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي مُكِّنَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عَندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَمَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تاجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا پس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کر لیں بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو تو اس کی ہدایت اسخطی ادا کر دیتے لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا فَذُوْقُوا بِمَا نَسِیْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس اب تم مزا چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے اور اپنے ان عامال کے بدلے جو تم کر رہے تھے دائمی عذاب چکتے رہو اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا قَرُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْهِرُونَ پس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی خمد کے ساتھ تصویح کرتے ہیں اور وہ اکبر نہیں کرتے تَتَجَافَا جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُونَ وَمِمْ مَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدہ رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی مل جلی کیفیت سے پکارتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّتِ اَعْعِنِ جَزَاءً بِمَا كَانُونَ يَعْمَلُونَ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے یہ ان آمالِ صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے اَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْنُونَ بھلا وہ شخص جو صاحبِ ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو نہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَانُ سُلَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغات ہیں اللہ کی طرف سے ان کے زیافت و اکرام میں ان آمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے تھے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَحُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَدِّبُونَ اور جو لوگ نافرمان ہوئے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کا مذاب چکتے رہو جسے تم جھٹایا کرتے تھے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَادُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّمْ يَرْجِعُونَ اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیاوی عذاب کا مزا چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں وَمَنْ عَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمِينَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے مو پھیر لے بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُوا ذَلْ لِبَنِ إِسْرَائِيمِ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورا تتا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کے نزبت شک میں نہ رہیں وہ ملاقات آپ سے ان قریب شبِ میراج ہونے والی ہے اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُونَ بِآیَاتِنَا يُنقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ اماموں پیشوہ بنا دیئے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کو فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور کیا انہیں اس عمر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو حلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بکھاتے ہیں اور وہ خود بکھاتے ہیں تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْفَتْحُ اور کہتے ہیں یہ فیصلے کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمَانٌ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ آپ فرما دیں فیصلے کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی فَأَعْرِغْ عَنْهُمْ وَا تَضِرْ إِنَّهُمْ مَا تَضِرِونَ پس آپ ان سے مو پھیل لیجئے اور انتظار کیجئے اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں